بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ موضع تھون چک جانی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہمارے بھائی محبت مزر صاحب موجود ہیں یہ ایک بیماری کا شکار ہوئے تھوڑا عرصہ اور یہ جیلم کی ایک کمرے کے اندر بند ایک کھڑ کے اندر بند ایک بندے کی تقریروں سے متاثر ہو کر انہوں نے رفعیدین شروع کر دیا تھا مدرسہ اسلامیہ تھون سرائع علمگیر کے اساتذہ بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساکر سلطانی صاحب کی کعوشوں سے اہل محلہ کی کعوشوں سے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آئے یہاں پہ حاضر ہوئے سیاستہ شریف سے دلائل دیکھنے کے بعد انہوں نے رفعیدین چھوڑ دیا ہے اور اب یہ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو صدیوں سے مسلمان پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بزرگو دوستو جی میں رہستے سے بٹک گیا تھا اور حلصہ اکرام اور پیارے دوستوں کی مربانی سے مجھے انہیں نے بتایا حدیث مبارکہ میں سے کہ یہ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفعیدین سے منع کر دیا ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے خصوصی کرم ہے سادوں کی دعاوں سے اور دوستوں کی دعاوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے خدایت عطا فرمائیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو خدایت عطا فرمائے